یہ ہے ہیگ ہالنڈ کا مشہور شہر اور یہ ہے ہمارا کمرہ گرمی آج کافی زیادہ ہے رات کو کافی دیر سے یہاں پہنچے اتنی دیر بھی نہیں تھی لیکن اندھیرہ ہو گیا تب پہنچے یہاں پہ ہوتل ہم نے بک کیا تب کافی ایکسپینسی ہوتل ہے ہیگ مہنگا شہر ہے ہالنڈ ایسے ہولی مہنگا ہے تقریباً دو سو یورو میں یا دو سو پاؤنڈ میں ہم یہ رات کا کمرہ ملا اور ویو بہت زبردست ہے ہم آٹھویں فلور پہ ہیں سامنے آپ کو ٹرین سٹیشن اور ٹرین کی پٹنیاں دکھائی دے رہی ہیں موسم آج بہت زبردست ہے پنکھا آپ نے دیکھ لیا کہ چل رہا ہے گرمی ہے موسم زبردست ہے اور گرمی میں سیر کرنے کا اپنا ایک مجھا ہوتا ہے یہاں سے ہم جائیں گے ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہالنڈ کی پنچکیاں دیکھنے کے لیے ہالنڈ آئیں اور ٹیولپ کے باغات اور پنچکیاں نہ دیکھیں تو یہ تو بہت ہی زیادی ہے تو یہاں سے ہم نکلیں گے ہالنڈ کی بہت ہی خوبصورت جگہ پر ایک گھنٹے کا یہاں سے راستہ ہی یہاں سے نکلیں گے لیکن نکلنے سے پہلے آپ کو اپنا کمرہ بھی دکھا دیں تاکہ دو سو پاؤنڈ جو کہ پاکستانی کو ہی کتنے بنتے ہیں زیادہ ہی بنتے ہیں اس میں ہمیں کمرہ ملا ہے بنک بیڈ ہے بڑا کمرہ ہے بہت ہی خوبصورت صاف سترہ ہے لیکن ہے مہنگا پیکنگ ہو رہی ہے اور واپسی کی تیاری ہے تو واپسی پہ ہم بہت ہی خوبصورت ایک جگہ جاتے ہیں ایک سے ہم نکل آئے ہیں اور ہے کہ یہ سڑکیں خوبصورت سڑکیں یہاں سے پچاس منٹ کا راستہ ہے اور وہ جگہ ہے کھنجرک یہ بہت ہی پرانی جگہ ہے اور ہالینڈ میں سب سے پہلے پنچکیا یہی پہ بنی تھی ہالینڈ بہت ہی فلیٹ جگہ ہے اور اس کا تقریباً 26 فیصد رقبہ سطح سمندر سے نیچے ہے لیکن ہالینڈ کے لوگ اس ٹیکنالوجی میں بہت ہی آگے ہیں انہوں نے جگہ جگہ بند بنائے ہوتے ہیں تو سمندر کو کابو میں کیا ہوا ہے نہ صرف سمندر کو کابو میں کیا ہوا ہے بلکہ اس کی بیس فیصد جو آبادی ہے وہ ایسی زمین پہ رہتی ہے جو انہوں نے سمندر سے پکلا ہے یعنی کہ بھر بھر کے پکلا ہے اب یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں پارکنگ کا تقریباً پانچ یورو ٹکٹ ہم نے دیا ہے اور یہ ہے کھنجرک نوشہر یہ پانچ یورو تھی ہم نے دی اور یہاں سے اب ہم آگے جائیں گے اسے کا کوئی ایکسپلور کریں گے جوتے ہم نے خریدے لیکن لکڑی کے اتنے بڑے نہیں خریدے چھوٹے چھوٹے سوینیر خریدے اور اس جگہ کو پروموٹ کرنے کے لئے انہوں نے بہت خوبصورت یہ جگہ بنائی ہوئے ہیں اور یہاں اس ایک جگہ میں کافی زیادہ بیسیوں وینڈ میلز ہیں یہ جو کنجرک کی وینڈ میلر سائٹ ہے یہ کیونکہ بہت پرانی ہیں ہسٹوریکل ہیں یہاں سے ان وینڈ میلوں کا افتتاح ہوا تھا شروعات ہوئی تھی یہ ایک ہی جگہ پہ اتنی زیادہ وینڈ میلیں جو ہیں نا کہیں اور نہیں ہیں ہالینڈ میں اور ہالینڈ میں کہیں پہ بھی آپ کو اتنی جگہ وینڈ میلے نہیں ملیں گی یہ بہت ہی پرانی جگہ ہے اور یہ دیکھ لیں کہ ہالینڈ میں انہوں نے اس طرح کی ہوئی کیونکہ یہ سترمزہ سے نیچے ہیں تو انہوں نے درمیان درمیان میں یہ نہریں نکالی ہوتی ہیں اب ہم اندر سائٹ کے اندر آگئے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ نیسکو ورلڈ ہیریٹ سائٹ ہے ساری دنیا سے سیاہی ہاتھ ہیں یہاں دیکھنے کے لیے یہاں پہ آپ کو مختلف نیشنیٹی کے لوگ نظر آئیں گے یہ چونکہ روٹرم کے قریب ہی ہے اتنا دور نہیں ہے یہاں پہ آنا بھی کافی آسان ہے ہم روٹرم سے چلے تو تو بیس بائس منڈ میں یہ ساری منڈ میں پہنچ گئے ہیں گرمی اور بچے آئس کرم کے بغیر نہیں رہے اسے جرمن چاچا نے آئس کرم کا سٹال لگائے ہوا ہے تو پندرہ بیس شروع ہمارے آئس کرم پہ خرچ ہی ہو جائیں گے لیکن ایسے موسے میں آئس کرم کھانا تو لازمی ہے یہ ساری دلدری زمین ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ جو پانی کے کنارے پودے ہوتے ہیں وہ لگے ہوگا لوگوں کے جگہ اور جگہ انہوں نے فٹپات بنائے ہوئے یہ پانی پہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بریج بنائے ہوئے ہیں جی جی اچھی تصویر لینے ہیں واقعی آج ہارلینڈ کا موسم جو ہے نا بلکل گھومنے پھرنے کا ہے پھر تصویر پہ تصویر جج صاحب یہ سوینڈ میل کے اندر جالتے ہیں یہ وینڈ میل ابھی آپریشن میں ہے اس پہ یہ جو کپڑے ہیں یہ جب ڈال دیتے تو یہ ہوا کو ریزسٹ کرتے ہو اس سے پھر یہ چلتے ہیں یہاں پہ ہم نے کافی اچھا دن گزارا اور بہت ہی ضبت دس واق ہوئے بچوں نے بہت انجائی کیا اور موسم نہ گرم ہے نہ سرد ہے بہت اچھا موسم ہے اور ایک شرٹ میں باگ ہی اچھا گزارا ہو رہا ہے اور یہاں پہ آگے جائیں گے اور یہ سامنے آپ کو جو میوزیم وہاں جی سامنے آپ کو جو میوزیم نظر آ رہا ہے اس پہ ہم نے شاپنگ کی اور پھر وہاں سے نکلے یہاں سے ہمارا اگلا سٹاپ جو ہے وہ بیلجیم کا بہت ہی خوبصورت شہر بروچ ہے بروچ یہاں سے تقریباً ڈائی تین گھنٹے کا فاصلہ ہے سڑکیں ایز ای ہول ہولینڈ اور بیلجیم کی بہت ہی زبردہ سے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جرمنی ہولینڈ اور یوکے وغیرہ میں روڈ ٹیکس نہیں ہے آپ فرانس جائیں تو وہاں پہ کافی زیادہ روڈ ٹیکس دینا پڑتا ہے تو ہم آہستہ آہستہ بروچ پہنچ گئے ہیں تقریباً ڈائی گنٹے نے سفر کیا ہے پہلا سٹاپ ہمارا ٹرین سٹیشن ہے یہاں پہ ہمیں کافی زیادہ بھوک لگی ہے یہ اس کا مرکزی بس ٹاپ ہے بروچ کا اور پھر یہاں سے ہم سیٹی سنٹر جائیں گے اور وہاں پہ آپ کو سارا سیٹی سنٹر دکھائیں گے لیکن پہلے کرنی ہے پیٹ پوجا پھر کام دو جا بروچ پہنچ گئے ہیں یہ بروچ کا مین ٹرین سٹیشن اور بس سٹیشن ہے کیونکہ اولڈ سٹی ٹرین نہیں جاتی اور بس بھی بڑی نہیں جاتی دوری گوپ لگی ٹیک ترکش حالال ڈانر کباب کھائیں دو گھنٹے سفر کیا ہے پہلینڈ سے تو ابھی یہاں پہ اسپلور کریں گے بروچ کی اولڈ سٹی سنٹر کو اور یہ ہے بروچ کا سٹی سنٹر مین سٹی سنٹر بروچ ایک تجارتی شہر تھا اور انہوں نے اس کو اسی پرانی حالت میں برقرار رکھا ہے دیکھیں یہ وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس کی بیلڈنگیں ایسے کالی ہو گئی تھی تو اب اگر اس والی بیلڈنگ کو دیکھیں تو انہوں نے اس کو اپنی اوریجنل حالت میں بحال کر دیا ہے یہ اس کی جو بنی تھی تو جو نئی سینڈ سٹرن سے بنی تھی اس طرح کی تھی پھر وقت کے ساتھ کالی ہو گئی بارش رنگ لگ جیا تھا وقت کے ساتھ کالی ہو گئی انہوں نے اس کو دوبارہ نیا کر دیا ہے اب اس کو دوبارہ رینوویٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل انہوں نے بلکل نیا بنا دیا ہے دونوں بیلڈنگوں میں آپ کانٹراس بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بیزی ٹوریس سنٹر ہے ویسے تو بیلڈیم کا بڑا شہر برسلز ہے درو خلافہ بھی ہے لیکن برسلز سے زیادہ ٹوریس بروڈ میں آتے ہیں کیونکہ بروڈ میں آتے ہیں بروڈ میں آتے ہیں بروڈ میں دیکھ سکتے ہیں ایون سیٹی سنٹر میں یہاں دائن آؤٹ کا جو کلٹر ہے یہاں پہ بھی لوگ اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو پرانے شہر میں ان پرانے بروڈ کے ٹانگوں میں بھی سفر کر سکتے ہیں اور اکثر اس کے ٹانگیں بان عورتیں ہیں اور از بیٹھے ہیں اور از بیٹھے ہیں نہیں یہ ہم اب بروش کے سیڈی سنٹر میں آگئے ہیں یہ سیڈی سنٹر کے ساتھ ہی بروش کو وینس آف تی بلجیم میں کہتے ہیں وینس آف دو ویسٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی اسی طرح وینس کی طرح یہاں کرشتیاں چلتی ہیں سیاہ بھی آپ دیکھ ستے ہیں کہ سیاہ آتے ہیں کرشتوں میں اور یہ بروش کے ارد گرد ایک بڑی خندق تھی جو اب نہر بن گئی ہے تو بروش میں جہاں سے بھی آپ داخل ہوں آپ راستے میں آپ کو قلعہ نما گیٹ نظر آئیں گے اور باقی یہ بروش میں یہ نہریں کی پھیلی ہوئی ہیں نہروں میں سیاہ آتے ہیں سفرکتے ہیں آپ جو بھی جائیں آپ کو سامنے ایک نہر نظر آئے گی آپ کو پل سے گزرنا پڑے گا تو بہت خوبصورت شہر ہے اور بلجیم میں جو بھی سیار کے لیے آتا ہے وہ بروش ہی آتا ہے کیونکہ بروش is the ultimate place to visit in Belgium ساری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کھانے کا دور چل رہے ہیں پینے کا دور چل رہے ہیں اور یہاں پہ آکے آپ کو ہر قسم کی زبان سننے کو ملے گی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی تنگ تنگ سے گلیاں ہیں روڈ سائیڈیس پہ ریسٹورنٹ ہیں وہاں پہ لوگ بیٹھ کے یہ ایک یوروپین ایٹنگ آؤٹ کلچر ہے تو یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور باہر ہی بیٹھ کے انہیں دینر اور بلج کرتے ہیں لیکن ایک چیز میں نوٹ کی ہے کہ جب ہم یورپ آتے ہیں تو یہ کھانے ایک تو بہت ایکسپینسے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بلکل سیڈی سنٹر کے وسط میں جگہ ہیں تو کافی ایکسپینسے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے ایکسپینسے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر یہ ہمیں اتنے اچھے نہیں لگتے تو میں زیادہ طرح ان کو آوائیڈی کرتا ہوں یہ وہ ٹانگیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا سنٹر میں کھڑے تھے دیکھ لیں ٹانگیں والیوں نے سج سجا کے لوگوں کو لے جا رہے ہیں ہمارا آج کا ٹرپ اور ہالنڈ سے ادھر ہم آئے بروج اور بروج میں ہم گھومیں بہت ہی زبردست تھا اور بہت ہی مزہ آیا ٹرپ کا تاریخی گلیاں ہیں یہ پانچ چھ سو سال پرانی تاریخی گلیاں ہیں چینج ہو گئی ہیں ان میں جب یہ واک کرتے ہیں تو ان کا اپنا ایک مزہ ہے ریلیکسنگ سکون کے ساتھ بچوں نے بھی کافی انجائی کیا بہت مزہ آیا بروج میں کافی آتا جاتا رہا ہوں بعض اوقات میں لندن سے ڈیٹ رپ پر بروج ایک دو دفع آیا ہوں تین چار گھنٹے میں لندن سے آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں دوستو ہمارا یہاں سے پھر بروج سے ہم نکلیں گے اور لندن کی ہم نے فیری پکڑنی ہے تو یہاں سے ہم لندن کا سفر شروع کریں گے امید ہے آپ کو ہمارا یہ وی لاغ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ضرور لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگلی ویڈیو تک آپ اپنا خیال رکھئے گا